ناظرین اسرائیل اور حماس کے درمیان بڑی جنگ چھیڑ گئی ہے ہفتے کی صوبہ گیزہ سے اسرائیل پر پانچ ہزار روکٹ فائر کیے گئے جس کے باعث چھ سو لوگ ہلاک جبکہ سیکڑوں افراد زکمی ہوئے ان منصوبہ بند اور اچانک حملوں سے دنیا کی اہم طاقتوں میں سے ایک اسرائیل پہلے تو وہ کھلا گیا لیکن پھر جلاہت میں فلسطین کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اسرائیل نے حماس کے درجنوں روکٹ مار گرانے کا دعویٰ کرتے ہوئے گزہ کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل نے بھی گزہ پٹی پر فضائی اور زمینی حملے شروع کر دیئے یہ گزشتہ کئی برسوں میں اسرائیل فلسطین تنازہ میں ہونے والی شدید درین کشیدگی میں سے ایک ہے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس قدر منصوبہ بند اور شدید حملہ کیا گیا ہے جس سے اسرائیل کی چولے تک ہل گئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ تازہ حملوں نے کھیتے کو ایک انسانی بہران کے دہانے پر پہنچا دیا ہے جہاں ہلاکتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق مسجد اقصہ کی بے حرمتی اور آباد کاروں کی طرف سے کیے جا رہے تشدد میں اضافے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے بار بار اشتعال انگیزی اور حماس لیڈوں کی گرفتاریہ ان حملوں کی اہم وجہ ہے اور حماس نے اپنا ردی عمل ظاہر کرتے ہوئے زمین آسمان اور سمندر تینوں طرف سے اسرائیل پر روکٹوں کی بارش کر دی ہے جسے اسرائیل کا انتہائی جدید میزائل ڈیفینس سسٹم بھی نہیں روک پا رہا ہے اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ حماس کے جنگ جو موڈر سائیکلوں پیارا گلائٹس اور کشتیوں کی مدد سے بھی اسرائیل میں داخل ہوئے ہیں اسرائیلی دفاع فورسز نے تصدیق کی ہے کہ حملوں کے بعد فلسطینی اسکریت پسندوں نے کئی اسرائیلی شہریوں اور فوجی کو یرگمال بنا لیا ہے تاہم ان کی تعداد کے بارے میں ابھی تصدیق نہیں کی گئی فلسطینی اسکریت پسند گروپ حماس نے اس حملے کی ذیمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس نے گیزہ سے اسرائیل پر روکٹ دا گئے ہیں حماس کے رہنما محمد دیف کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب بہت ہو چکا ہے ناظرین اسرائیل فلسطین تنازہ پچھلے پچھتر سالوں سے چلتا رہا ہے اور ہر آئے دن اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر سننے کو ملتی رہتی ہے لیکن جنگ اس لفظ کا استعمال آج ہو رہا ہے سچ کیا ہے اور اس جنگ کا پوری دنیا پر کیا اثر پڑھنے والا ہے آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ناظرین پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اسرائیل فلسطین کونفلکٹ کی اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماس کیا ہے اور گزہ کی پٹی کسے کہتے ہیں تو بات ہے انیسویں صدی کی جب یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے سیونی تحریک زور پکڑنے لگی جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا تاہم پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی کھیتے کا کنٹرول سنبھال لیا اس وقت یہاں پر زیادہ تعداد میں مسلمان جبکہ بہت کم تعداد میں یہودی موجود تھے انیسو بیس کی دہائی سے لے کر انیسو چالیس کی دہائی کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاست سے بچ کر آئے تھے مگر اس دوران یہودیوں اور عربوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے خلاف پر تشدد واقعات بڑھنے لگے سن انیس سو سنتالیس میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو ٹکروں میں تقسیم کیا جائے جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست جبکہ یورو شلم یعنی بیعت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا اس تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تو تسلیم کر لیا جبکہ عربوں نے مسترد کر دیا اور اس پر عمل درام نہیں ہوا سن انیس سو ارتالیس میں برطانوی حکمران یہ مسئلہ حل کیا بغیر ہی یہ کھیتہ چھوڑ کر چلے گئے ادھر یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا تاہم جودہ مائی انیس سو ارتالیس کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانہے نے جنم لیا ساڑھے سات لاکھ فلسطینی ہمسائے ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بدخلگر دیا انیس سو ستاست کی عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازے کو مزید پچیدہ بنا دیا جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے گزا کی پٹی شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یوروشلم سمیت ویسپ بینک یعنی گربے اردن چھین لیا مصر کو سنائی سے بھی ہاتھ دونا پڑا انیس سو تیہتر میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھوڑانے کے لیے حملہ کیا جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے چھ سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سنائی مصر کو واپس لٹا دیا اردن نے بھی کچھ عرصہ بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی ناظرین اسرائیل آج بھی گربے اردن پر قابض ہے تاہم اس نے گزا کی پٹی سے فوجیں نکال لی ہیں مگر اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے اسرائیل پورے بیعت المقدس کو اپنا دار الخلافہ مانتا ہے جبکہ فلسطینی مشرقی بیعت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دار الحکومت مانتے ہیں امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرتا ہے گزشتہ پچاس سالوں میں اسرائیل نے یہاں عبادیہ بنا لی ہیں جہاں چھے لاکھ یہودی رہتے ہیں فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق گیار قانونی ہے اور ام کی راہ میں رکاوٹ ہیں جبکہ اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے ہماس گزا کی پٹی پر فلسطینی اسکریل پسند گروہ ہے جو دو ہزار ساتھ میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ کئی جنگیں لڑ چکا ہے ان جنگوں کے علاوہ ہماس نے اسرائیل پر ہزاروں روکٹ دا گئے ہیں اسرائیل نے بھی ہماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے دو ہزار ساتھ سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے گزا کی پٹی کا محاضرہ کر رکھا ہے اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں ہماس یا اس کے اسکری ونگ کو دہشت کر قرار دے چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤں موجود رہتا ہے اور بالآخر ہماس نے ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور سوشل میڈیا ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں اور اگر یہ حالات ایسے ہی رہے تو اس کے اثرات پوری دنیا میں نظر آئیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل ڈسکروری سٹوڈیو کو سبکرائب کرنا بھی نہ بڑھئے گا